ہاں جی تو ویورز یہاں سے آپ زیارت کریں اس کے نیچے بھی جو ہے نا اس سے دگنا آپ کہہ لیں کہ اس سے دو گنا بڑا سہن اس سے موجود ہے اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیل خرید سی ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں آپ تک رہے ہیں میرا یوٹیوب سینل خورم ملک بیلوگز اور آج میں موجود ہوں جی ایران کی شہر مشہد میں یہاں پر جو ہے زیارت ہے حضرت امام رضا رہی سلام جو کہ آٹھ میں امام ہے اہلی بیت کے اور آپ بیٹے ہیں حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے آپ کی روزے پر میں موجود ہوں اور کل میں یہاں پر پہنچا ہوں کافی زیادہ آج یہاں پر رش ہے کیونکہ جو زیارت اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے کربلا جاتے ہیں پھر کربلا سے واپس ہوتے ہوتے ہیں پھر مشہد آتے ہیں اور مشہد میں یہاں پر جو ہے وہ سلام کر کے جاتے ہیں ابھی میں بلکل پیٹھا ہوا ہوں دروازے کے سامنے کہ جس دروازے میں آپ علیہ السلام کی جو زری مبارک ہے ملکہ آپ کا جو مقبرہ ہے وہ بلکل اسی دروازے سے آپ اندر جاتے ہیں تو سامنے آپ کا جو زری مبارک ہے آپ اس کی زیارت وہاں پہ کرتے ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی اور یہ کہ اتحاد ہے لوگوں میں شیعہ ہے خواہ سنی ہے سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان لوگوں کا جو برتا ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے آپ اپنی نماز اپنے دین پر جس دین کو آپ نے سمجھا ہے آپ اس پر عمل کریں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے جس طرح لوگوں میں پھیلی بھی ہوتی ہے بات دیجئے آپ یہاں جاتے ہیں ایران جاتے ہیں اراغ جاتے ہیں آپ اپنی نماز نہیں پڑھ سکتے اور آپ جو ہے ازادی سے گھوم نہیں سکتے آپ کو ازادی نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ اپنی نماز ادا کریں میں الحمدللہ اہل سنت جماعت سے ہوں اور میں ان تمام زیارات پر آیا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیعت کو چھوڑ کر آپ کا جو دین ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اہل بیعت اصحاب سب ہمارے لئے قابل عزت قابل اعترام ہیں اور آپ کسی ایک کو بھی چھوڑ دیں تو شاید آپ کا دین جو ہے وہ مکمل نہیں ہے بے شک وہ اہل بیعت ہوں یا اصحاب اکرام ہوں تو آج میں مشہد میں ہوں اور امام رضا کی روزے پر ہوں تو چلیں اب یہاں سے میں اٹھتا ہوں اور آپ کو جو ہے زیارات کرواتا ہوں میں امام رضا ہوں یہاں پر جیسی ویورز میں نے اپنے درہ جوتے جمک رہے ہیں تو وہ انتے درہ جوتے وغیرہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ سے جو ہے بات کرتے ہیں پاکستان تھینکیو بھائی بچ مہربانی ہے تھینکیو شکرن شکرن تھاگا یہاں سے میں نے جوتے اپنے جو ہے وہ میں نے لے لیے ابھی درہ میں چلتا ہوں باہر اور آپ کو جو ہے جو ہے جو مین زیارت ہے آپ کو میں کرواتا ہوں کہ وہ جو گمبت یہاں کا فیمس ہے آپ کو میں وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہاں پر مین انٹرنس ہے یہاں پر یہاں سے جو عورتیں جا رہی ہیں وہاں سے مردد راج جا رہے ہیں یہ امام رضا کا جو ہے سارا ایریات ہے آپ کے مزار میں یہ سامنے دیکھیں کتنا خوبصورت ایک پانی کا فوارہ یہاں پر بنایا ہوئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ لگ رہے اور آج یہاں کا موسم بھی دیکھیں کتنا سنی ڈے ہے اور گرمی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی مسجد میں اس کمپیرڈ ٹو کربلا ہاں جی تو ویورز یہاں سے آپ زیارت کریں جو گمبت ہے حضرت امام رضا علیہ السلام جو کہ آٹھویں امام ہیں اہلِ بیعت کے جو سلسلہ امامت کا مولا علی علی علیہ السلام تشروع ہوا اور آپ کو اس بات کا معلوم ہوگا کہ بارہ امام جو ہیں اہلِ بیعت کے وہ مانے جاتے ہیں اور آپ جو ہیں آٹھویں امام ہیں اہلِ بیعت کے جو سلسلہ امامت کا مولا علی علی علیہ السلام تشروع ہوا آپ اسی سلسلے میں سے مولا علی کی اولاد میں سے آٹھویں امام ہیں آپ آپ کی تاریخ ولادت جو ہے وہ جمعرات یا جمعہ گیارہ زکدہ کو جو ہے سن ایک سو اٹھالیس ہجری میں نکل کی جاتی ہے آپ کی شہادت بروز جمعہ یا پیر ماہ سفر کی سترہ تاریخ کو نکل ہوئی ہے کلینی کے مطابق آپ سفر کے مہینے میں سن دو سو تین ہجری کو پچپن سال کی عمر میں شہادت کے مقام پر فائز ہوئے اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد یہاں پہ پانی کا بڑا اچھا آرینج ہے آپ کسی بھی مزار میں جائیں اب یہ سینسر والی ٹوٹیاں یہاں پہ لگی ہوئے ہیں صرف آپ نے کلاس نیشے کرنا ہے اور پانی جو ہے آٹومیٹیکلی اس میں سے آ جائے گا یہ سینسر والی ٹوٹیاں یہاں پہ اور پانی بھی بڑا تھنڈا ہے یار ان کا تو درہا پانی بغیرہ پیتے ہیں کیونکہ میں کافی دیر سے اندر تھا اور میرے پاس اپنی کی پانی شانی میں نے نہیں تھا رکھا ہوا لیکن یہاں پانی رکھا ہوں در چلے پانی بھیجتا ہے اور یہاں پانی میں سے باہر کا پانی کافی کھا رہا ہے میں پہلے میں نے پیا یہاں سے پانی تو ان کا پانی جو ہے وہ کافی تھنڈا ہے یار یہ لے لو آپ لے لو نہیں روکو دوسری ہاتھ سے لے لو یہ تھا چلے 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 پانی جو لے لیا میں جو ہے اب دوسرا کلاس نکالتا ہوں اور پانی پرتا ہوں کیونکہ یہ سانسر والی ٹوٹیاں ہیں تو میں نے تینی کرنی پرتی زیادہ چلے خیر پانی پیتے ہیں اور اس کے پاس باقی کا بلوگ بناتے ہیں چلے جی اب یہاں سے درہا چلتے ہیں باہر یہ ایک ہی گیٹ جو ہے نا میں نے اپنی نظر میں رکھا ہوا ہے بفت شیخ تبرسی پتہ نہیں فارسی میں لکھا ہوا ہے میری سامنے سے باہر ہے تو یہ گیٹ میں نے یاد رکھا ہوا ہے کیونکہ یہیں سے جو ہے باہر جانا ہے ہم نے اور ایک ہی گیٹ رکھا ہوا ہے تاکہ چلو درہ آسانی ہوگی آپ کہیں سے بھی آتے ہیں تو یہ گیٹ آپ کو درہا یاد رہے گا یہاں سے باہر چلتے ہیں اور آپ کو باہر کا مول دکھا رہتے ہیں یہ ویورز اس کا کافی بڑا سہن ہے اور جتنا بڑا یہ سہن ہے اس کے نیچے بھی جو ہے نا اس سے دگنا آپ کہہ لیں کہ اس سے دو گنا بڑا سہن اس سے موجود ہے اور یہ یہاں پر اس کی بیک سائیڈ پر اور کافی بڑا یہ جو ہے نا مزار آپ کا بنایا گیا ہے جتنا بھی ملب کی یہ حرم کا جو ایریا ہے یہ پاک جگہ جو ہے آپ کے روزے کی یہ کافی دور دور تک جو ہے یہ پھیلی ہوئی ہے یہ سامنے بھی جو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں نا یہ اس کے سارے گیٹ ہیں ہر گیٹ سے جو ہے نا یہاں سے انٹری کی جاتی ہے تو خیر یہاں سے باہر چلتے ہیں آپ کو ذرا میں باہر کا محول بھی دکھاتا ہوں اور یہاں سے جو ہے ایک گمبہ ایک مینار جو بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ سارا جو ہے سونے سے تعمیر ہوا ہوا ہے اور کافی زیادہ خوبصورت مسجد بنائی گی ہے کیونکہ ایرانیوں کا عراقی ہو گئے ترک لوگ ہو گئے ان کی نا یہ ایک ان کا ایک خاصہ ہے کہ اپنی مساجد کو بہت خوبصورت طرز پر بناتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ ترکی کی مساجد وغیرہ دیکھنے ایران کی وغیرہ دیکھنے تو آپ کو کافی زیادہ اس کے اندر نظر آئے گی کیونکہ اسلام کی ایک تاریخ ہے اور یہ ترک ہو گیا یہ ایرانی ہو گیا یہ کافی زیادہ خوبصورت مساجد بناتے ہیں اور انہوں نے اس مزار کو بھی بہت خوبصورت طریقے سے بنایا ہوئے